ہر میں انڈی اے میں سیٹ بچوارے کو لے کر بڑی خبر سامنے آری ہے سوتروں کے مطابق چراغ پاسوان نے بی جے پی ادھاکش جے پی نرڈہ سے ملاقات میں چھے سیٹوں پر دعوے داری کی ہے جس میں ہاجی پور کی سیٹ بھی شامل ہے سوتروں کے معنی تو چراغ کے ہاجی پور سے چناب لڑنے پر سہمدی بن گئی ہے تو چراغ پاسوان نے 2019 کا ادھاہرن دیا اور انہوں نے کہا کہ چھے سیٹ جس پر ال جے پی کے سامسد آئے تھے وہ سیٹ انہیں ملنی چاہیے اور ہاجی پور سیٹ کو لے کر کے سسپنس بنا ہوا تھا جس میں ہاجی پور کی سیٹ بھی شامل ہے یہ خبر سامنے آ رہی ہے جو چھے سیٹ کی دعوے داری چراغ پاسوان کے طرف سے کی گئی ہے اس میں اور خود چراغ ہاجی پور سے چناب لڑ سکتے ہیں سہمدی بن گئی ہے ایسی سوتروں سے جانکاری اس وقت سامنے آ رہی ہے حالانکہ ابھی تک آپ چاریک اعلان ہوا نہیں ہے لیکن بہار میں ڈی اے میں سیٹ بٹوارے پر یہ بڑی خبر چراغ پاسوان کی چھے سیٹ پر دعوے داری ہے لگتہ شروع سے ہی ان چھے سیٹ کو لے کر کے چراغ پاسوان دعوے کر رہے ہیں حالانکہ آئین ڈی آئی اے کے طرف سے بھی انہیں آٹھ سیٹ کو لے کر کے آفر ملا تھا جس میں چھے بیہار کی اور دو اتر پردیش کے لیے بھی انہیں آفر دیا گیا تھا لیکن چراغ کیونکہ ان ڈی اے کے ساتھ ہے ابھی سیٹ شیئرنگ کو لے کر کے دعوے داری چراغ پاسوان کی طرف سے کی گئی اور اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے تین سم مدادہ جڑ چکے ہیں اس خبر پہ اور زیادہ جانکاری کے ساتھ رویت روپاٹی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رویند روزنگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور پریشان جا بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں سب سے پہلے پریشانت آپ کا رکھ کر رہی ہوں بیہار سے یہ خبر ہے چھے سیٹ این ڈی اے میں لگتہار چراغ پاسوان دعوے داری اپنی کر رہے ہیں دیکھیں ہمارے پاس جو جانکاری ہے اس کے مطابق جب جی پی نڈا سے ملنے کے لیے گئے تھے چیراغ پاسوان تو انہوں نے سیدھے طور پر اپنے چھے سیٹوں کی داویداری کر دی اور یہ جو چھے سیٹ ہیں جس میں کہ ہاجیپور کی سیٹ ہے جس میں وحشالی کی سیٹ ہے جموئی کی سیٹ ہے تو ان تمام جگہوں پر انہوں نے انڈاوادہ کی سیٹ ہے اس سب سیٹوں پر اپنے داویداری کر دی اور خود انہوں نے یہ سیٹے طور پر کہا کہ ہاجیپور سے وہ لڑنا چاہتے ہیں اور ہاجیپور چکی ان کا پاڑیواریک سیٹ ہے اس لئے اس سیٹ کے الگ وہ کہیں بھی چوناؤں نہیں لڑیں گے تو ایسے میں جی پی نڈا کی طرف سے جیسے کہ جانکاری مل لی ہے ان کو آشوست کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ ہاجیپور سے ہی چوناؤں لڑیں گے اور بانکی جو گٹ بندن کے بیچ میں سیٹ شیرنگ کا معاملہ ہے وہ دس تاریخ کو جب یہاں پر کندرے چوناؤں سمیتی کی بیٹھاک ہوگی اس میں یہ فیصلہ کر لیا جائے گا اور اس کی ادھکاری گھوشنا تیرہ مارچ کو کی جائے گی کیونکہ تیرہ مارچ تک نیٹیس کمار بھی جو بریٹین کے دورے پر ہیں وہاں سے لوٹ کے آ جائیں گے دیکھیں شروع سے لگتا ہے چراغ پاسوان چھ سیٹ کو لے کر کے اڑے ہوئے ہیں دعویداری کر رہے ہیں آپ بنے رہے پرشاند ہمارے ساتھ باقی سب سیوگیوں کا بھی میں رخ کروں گی